اسلام علیکم پاکستان میرا نام ہے فراز علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان ریسنٹ ریپورٹس انٹرناشنل میڈیا میں کچھ اس طرح کی انڈیکیشنز دے رہی ہیں کہ شاید پاکستان کا سٹانس بہارت کو لے کے ٹھیک تھا پاکستان نے جو بار بار انفیسائز کیا ایک چیز پہ کہ انڈیا سٹیٹ سپانسر ٹیررزم پروموٹ کرتا ہے فائنائنسنگ کرتا ہے اپنے نیبرز کے اندر اور شاید انٹرناشنل کمیونٹی اتنا زیادہ سننے رہی تھی پاکستان کی بات کو اب لگتا یہ ہے کہ فائنلی کچھ ایسی ریپورٹس انٹرناشنل میڈیا میں سرفس ہونا شروع ہو گئی جس سے پاکستان کا سٹانس دوبارہ سے افرم ہوا اور لگ یہ رہا ہے کہ شاید اب انٹرناشنل کمیونٹی کچھ ایکشن میں بھی لے لے تو آج کے ٹاپک پہ ہم نے بات کرنے کے لیے بلایا اپنے ساتھ اپنے ساتھ ہوں تو کفی آنیلیسٹ یعکوب صاحب ہے اور کافی اچھے آنیلیسز جاتے ہیں جو ڈیویوز اس کے ساتھ ہمارے ہمیں جوانڈ کے پروفیسر منزور آوان صاحب نے آپ ڈیفرنٹ یونیورسٹیز میں پڑھا بی رہے ہیں ساتھ رہے ہیں اس کے الافہ ہر فیلڈ میں آپ کے سٹوڈنس جو ہیں وہ The Shining right now and recently Sir is writing a book as well and hopefully we'll be able to read that soon Welcome to the show اور اس کے علاوہ آج ہمیں ایک بہت familiar face نے جوائن کیا ہے that is ma'am Arzu, Kazmi your political analyst, journalist اور اس کے علاوہ آپ ان کو اکسر دیکھتے ہوں گے یوٹیوب پہ, سوشل میڈیا میں پاکستان کو دفینڈ کرتے ہوئے اور کسی چھوٹی موٹی جگہ پہ نہیں with Indian journalists and Indian media that trust me is a very hard job to convince them on something or even talk to them تو ma'am, thank you for coming and joining us سب سے پہلے سب سے پہلے سب سے عبدالسامد آپ سے میں کوئیشن کروں گا وہ بہت امپورٹنٹ کوئیشن ہے پچھلے دو سال میں پی اے مران خان نے ہر فورم پہ جا کے ہر جگہ جا کے انٹرنیشنل کمیونیٹی کو شاید یہ کمیونیکیٹ کرنے کا ہے بتانے کی کوشش کی کہ انڈینز آج سٹیٹ سپانسرنگ تو دیفرنٹ تیروریزم نے دیکھا نیبرز کے ساتھ میں پاکستان تو is an exception وہ تو وہاں پہ بہت زیادہ ہے لیکن اس کے علاوہ باقی اس جگہوں پہ بھی کافی زیادہ انکی انوالمنٹ اور اب ریسنٹلی ریپورٹس بھی اس طرف انڈیکیشن کر رہی ہیں ہاو ڈیو سی دارٹ انڈیا اور ٹیروریزم کا نیکسس تو بہت پرانا ہے سنس اٹس فورمیشن کے جب انڈیا بنا تھا اب نتھو رام گوڈ سے جس نے گاندی جی کو قتل کیا تھا وہ آر ایس ایس کا تھا ہندو تھا تو یہ ایکسٹریمیزم تو وہاں سے چلی آ رہی ہے پھر یہ جو ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ ہم نون سٹیٹ ایکٹرز کو سپورٹ کرتے ہیں اس طرح یہ بات تو اگر حقیقت دیکھی جائے تو افغانستان کے اندر نورڈن الائیس کے ایمبشاہ مسعود کو انہوں نے فنڈنگ کی انہوں نے یہ جو سنٹرل ایشیا اس ریپورٹ میں بھی ایک ریپورٹ میں بھی آیا کہ سنٹرل ایشین جو یہ جادست ہیں یا ان کو سب سے زیادہ فنڈنگ انہوں نے دو ہیلیکاپٹر دیا احمد شاہ مسعود کو سنمرنے سے پہلے تین مہینے پہلے وہ وزٹ کیا ان کے ایمبیسٹر اس کے پاس جاتے تھے تو ان کا یہ خیال تھا کہ طالبان سے اگر احمد شاہ مسعود لڑے گا تو وہ طالبان سے نہیں لڑے گا وہ پاکستان سے لڑے گا تو جو کوئی شخص بھی اگر آپ بھی اٹھ کے اگر انٹی پاکستان یا انٹی سٹیٹ ہو جائیں تو سب سے پہلے اگر آپ کو کوئی اپروچ کرے گا تو وہ انڈین ہی ہوں گے چاہے وہ کسی وے میں ہوں وہ ان کی ایجنسیز ہوں یا وہ آپ کو سپانسرشپ کی بات کریں یا وہ بلوچستان کی مومنٹس ہوں تو ان کو بھی اگر کوئی سب سے زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں تو وہ ہی کر رہے ہیں تو یہ ان کے لنک کوئی آج سے نہیں ہے اگر آپ مختلف قسم کے یہ سری لنکا میں جو اٹیکس ہوئے تھے جو اس میں ہوا تھا چرچ میں وہ بھی اس کا کنیکشن بھی انڈیا سے تھے تو لیکن ایک چیز میں آپ سے کہوں گا اور بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے چلو اس کے اوپر پروگرام کیا جو کہ نارمل میڈیا ہمارا اس کو وہ کر دیتا ہے اس سے پہلے اور اس میں جو فرق تھا وہ چلے ہمارے جو فواج پاکستان ہیں وہ سرحدی ان پہ حدود پہ تو جا کے ان سے لڑتے ہیں لیکن جو ہماری نظریاتی حدود ہوتی ہیں جن کو آپ ففت جنریشن وار کہتے ہیں جس میں ہم اپنا بیانیاں ان تک ورلڈ میڈیا تک ہم جو چیز میں فیل تھے وہ اپنا بیانیاں نہیں دے سکتے تھے اگر کلبوشن کی بات کی جائے تو وہ کلبوشن کو آج بھی اس طریقے سے انہوں نے آن کر لیا ہوئے کہ اس معاملے میں بھی پاکستان اپنا بیانیاں اس طریقے سے یہ تو آپ شکر کریں کہ آرزو کازمی ہو گئی یا اس طرح کے اور ساتھی ہو گئے کہ جنہوں نے یہ فرنٹ لائنر جا کے اب جا کے وہ سوشل میڈیو یا انڈین چینلز ہو یا ان کے سیٹلائٹ چینلز ہو اس پہ جا کے وہ فرنٹ لائنرز کے طور پہ انہوں نے اپنی جا کے ان کو اٹیک کی ہے اپنا آپ کو ڈیفینڈ کی ہے ورنہ ہماری جو لنکج ان کی اسٹیبلش فیکٹس ہیں لیکن ہم شاید ورلڈ میڈیا تک ہم پر چاہ نہیں سکے نیرٹیف ہم اپنا نہیں پہنچا بیلڈ کر سکے اس معاملے میں صرف ہمیں جوائن کریں ملیہ حاشمی ہم پھر آپ کے ساتھ دوبارہ کانٹینیو کرتے ہیں اس ڈیبیٹ کو ملیہ حاشمی آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی بلکل آ رہی ہے ملیہ حاشمی آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے ملیہ حاشمی ہم دیکھ رہے ہیں ریسنٹ ریپورٹس جو ہیں انٹرناشنل میڈیا کی وہ شاید بھارت کو بار بار ایکسپوز کر رہی ہیں اب وہ چیز جو پاکستان کا نیریٹیف ہمیشہ رہا کہ یہ ٹیرر فائننسنگ کرتے ہیں اور یہ مختلف کنٹریز میں اپنی سٹیٹ سپانسر ٹیررسٹ کو بھیجتے ہیں سیبوٹاج کرنے کے لیے تو ہاو ڈیو سی دارٹ دیکھیں یہ بڑی زبردارت پات ہے پہلے تو میں آپ کے چینل کو ایکسپولیٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ نے اس ایشو کو اٹھایا ہمارے تمام میڈیا چینلز کو چاہیے کہ اس ایشو کو ریز کریں it's not about hating انڈیا but the fact کہ پوری دنیا اب انڈیا کو expose کر رہی ہے اور کشمیر کی تو ہم نے جو دیکھا article 370 or 35A کی aggregation کے بعد جو حالات کشمیر میں ہوئے اس وقت پاکستان کے ساتھ جس طرح سے یک زبان ہو کر international میڈیا نے آواز اٹھائی جس طرح سے United Nations Human Rights Council نے بات کی جس طرح سے پچاس سال بعد UNGA نے اس کو serious بھی لیا تو یہ بڑی United Nations Security Council نے جس طرح سے اس کو serious نے لیا پچاس سال بعد یہ بہت commendable ہے اور اس وقت اب موڈی جس قسم کی isolation کا شکار ہیں ایک تو political isolation کا وہ شکار ہو گئے اپنے ملک میں مانا کہ بی جے پی کے ایک بڑی mammoth majority ہے وہاں پر لیکن اگر آپ اسے international politics کے لینڈ سے دیکھیں تو ان کو جس قسم کی رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے لیٹلی اس کی نظیر نہیں ملتی سو ڈیفنیٹلی پاکستان کے نیریٹیو کی جیت ہوئی ہے پاکستان کا نیریٹیو جس اب وہ foreign policy کا جو recently article آیا ہے اس میں categorically لکھا گیا ہے کہ انڈیا کی involvement ہے terrorism کرنے میں نہ صرف بھارت میں بلکہ پاکستان میں بھی اب یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے چیز کہنا آپ تو جانتے ہی ہیں کہ واشنگٹن پوسٹ ہو یا نیوارک ٹائمز ہو یا پھر foreign policy ہو یہ کہاں بات کیا کرتے تھے اس طرح سے بھارت کو ایکسپوز کرتے ہوئے so it's a huge victory for پاکستان's ڈیپلومیٹک ڈیپلومیٹک ٹیرر فینینسنگ اس میں تین گرمنٹ کے بانکس بھی شامل ہیں somewhere around 4000 dubious transactions تو اس طرح کی ریپورٹ جہاں money laundering بھی آ رہا ہے اور اب یہ ٹیرر کی بھی ہم لوگے بات کی جس ریپورٹ کے آپ بات کر رہے تھے foreign policy والی انہوں نے تو بہت سپیسیفکلی اس میں اغوانستان کو بھی use کیا کہ سیبٹاچ کرنے کے لیے جو سکھ ٹیمپل پہ اس میں بھی انڈیا انوالمنٹ تھی اب اس پوری سیچویشن کو دیکھتے ہوئے my question is یہ جو انٹرنیشنل فیٹیف ہو گیا جیسے یا امریکہ ہو گیا یا ایو این جیسے بہت سارے ہمارے پاس ایسی ایسی organizations ہیں جو sanction کرتی ہیں یا strict actions لیتی ہیں why are they playing dumb and deaf دیکھیں وہ dumb and deaf نہیں ہیں ان کو اپنے economic interest بہت عزیز ہیں اور اس میں پاکستان کو جو ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اپنی trade policy develop کرے دیکھیں ابھی تک ہماری trade policy نہیں آسکتی جس کو ہم پوری دنیا میں فلانٹ کر سکیں کیونکہ دنیا آپ کی بات اس انداز میں مانتی ہے جتنا وہ لیورج آپ کروا سکتے اپنے interest کو جو آپ آفر کر سکتے ان exchange تو اگر پاکستان کے پاس کچھ exchange کرنے کیلئے ہوگا کچھ ہم بھی reciprocity show کر سکیں گے تو دنیا ہماری بات زیادہ اچھے طریقے سے سنائے گی پاکستان کو بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کو اپنا جو business والا front ہے اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ انڈیا کی جو بھی ساری آپ دیکھتے ہیں ناروا سلوک ہے اپنی minority کے ساتھ جو جو کچھ بھی گھٹیا ترین policies چیز ہیں کتنا fascist قسم کا رول ہے بھارت میں اس کے باوجود Trump وغیرہ یہ دیکھتے ہوئے جانتے پوچھتے United Nations یہ جانتے پوچھتے کہ وہ قصور بار ہیں صرف اور صرف مغرب کے ایکنومک انٹرپس کی خاطر چھپ کر کے بیٹھ چھتے ہیں بٹ بٹ ڈونٹ یو تنک کے جو اغوانستان کے اندر سیبوٹاش کر رہے بار بار اس میں تو امریکہ کوئی پرابلم ہے نہیں اس سے امریکہ ان کو درست کر لے گا یہ آپ بے فکر رہے ہیں کیونکہ دیکھیں امریکہ خالی ایک یو ایس موڈی موڈی کوئی یہ نہیں کہ موڈی سے بہت انٹریس تھے وہ ان کے ایکنومی انکرس تھی جن کو سیف گارڈ کرنے کے چکر میں کر رہے تھے لیکن یہ زیادہ دیر افغانستان میں بھارت نہیں کر سکے گا پاکستان یہ کسی نے دو سال پہلے کبھی سوچا تھا کہ ملے گی مطلب ایکٹ آف جگلنگ مائٹ بکم دیفکل فور دی ویسٹن ورل اپسلوگلی اپسلوگلی ریکھیں میں بات تنہیں یہ یو ایس کوئی اپنی مرضی سے نکل نہیں رہا یو ایس کو مجبور کیا ہے افغان طالبان کی جو سٹرونگ ریزنٹمنٹ تھی انہوں نے جذبے سے یو ایس کی جو غلط اوکیپریشن تھی ان کی زمین پر جس طرح اس کے خلاف وہ لڑے ہیں جذبے کے ساتھ تو یو ایس کو مجبورا نکل نکل رہا ہے یو ایس کوئی شوق سے اپنی مرضی سے نہیں نکل رہا تو اب یو ایس کو اپنی عزت بکھانی اپنی جان بچانی جتنی ان کی سکراتیجی سینک ٹانک ہیں جس طرح سے وہ سوچ رہے ہوتے ہیں جس طرح پلان کر رہے ہوتے ہیں تو دیفنیٹلی وہ اس پہ کریں گے اس کا وہ حل نکالیں گے سینکیو مام تینکیو فر جو جو نکل پلیجر ہون دیشو سینکیو مچ سینکیو سینکیو ہم لوگوں نے ابھی ریسنٹ ریپورٹ کی بات کی سے ایسے بھی میں نے کیا مام سے پوچھا تھا اور ریسنٹ ریپورٹ میں دیسے کہ اغوانستان اندر سکھ ٹیمپل پہ اٹیک ہوا اور ہم نے بھی دیکھا کہ انڈیا میرڈی نے اس کو بہت زیادہ ایونٹ کو ٹھایا ان دی یوز اگینسٹ پاکستان اسلام زیادہ مسلمانوں کے خلاف دیکھیں جی مینورٹی سیف نہیں ان سے اور یہ پرابلم وہ پرابلم اور ناو اس اگر ریپورٹ انڈیا انڈیا سپانسر سارا کے سارا ایکٹ وہاں پہ بار بار انڈیا کوشش کرتا ہے سیبوٹاج کرنے کی پوری سیچویشن کو جو پیس ٹاکس ہیں سیچویشن ہاں دیویو سی داٹ تینکیو بھائیم چی فرس آف آل فرن انڈوائیٹن میتو یاشو اور جہاں تک انڈیا کے اس افغانستان کے سپسیفک جو آپ نے بات کی سکھ ٹیمپل کی تیس نوٹ تا فرس ایکٹ جس کے پیچھے انڈیا ہے آپ اسٹری دیکھیں پہ چلے جائیں بومبے والا اٹیک دیکھ لیں پلواما دیکھ لیجیے تو یہ مطلب ساری چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں کہ سو دیس اسٹو بی یہ انصر ہے یہ اٹیک جو ہے اس شوڈ بی سین ان دیٹ پرسپیکٹی اس کانٹینویشن آف سیم پیٹرم اور وہ کوشش ایک کر رہی تھی امریکن جو پشت بنائی آئی یا کلوزنگ دیر آئیز ان ٹو دیم جتنے انٹرنیشنل ریلیشنشپ ہے وہ دوستیاں نہیں ہوتی وہ انٹرس ہوتے ہیں اور ان کی انٹرس جو ہے سی پیک کو کسی نہ کسی طریقے سے آپ نے سیبٹاج کرنا اور اس کے لیے امریکہ کسی حد تک ان کو پشت بنائی بھی کرے گا اور آنکھیں بند بھی کرے گا اور جب امریکہ کو سوٹ نہیں کرے گا تو پھر وہ آنکھیں دکھانا بھی شروع کرے گا پاکستان کے ساتھ کئی دفعہ یہ کر چکے پہلے اور انڈیانز آر نو ڈیفرنٹ لیکن ایز امریکنز ہم تھوڑے جیسے ہیں چھوٹا سا مولا کیپ جیوگریفکلی لیکن ہم تو ان کے کابو نہیں آئے تو ابھی انہوں نے انڈیا کو استعمال کریں گے وہاں پہ اور انڈیا جہاں تک تعلق ہے بہت عرصے سے پاکستان کے خلاف جتنے لوگ پاکستان کے خلاف کا دیور لائن تھے وہ سارے انڈیلیجنس کر رہی تھی اور to a large extent even the امریکن کو بیک کر رہے تھے کس کو نہیں پتا کہ کون کہا سے آکھے ہمارے اوپر حملے کر رہے ہمارے سیویلینز کو مار رہے ہمارے پوسٹوں پر حملے کر رہے ہمارے اندر آکے حملے کر رہے ابھی جو ہم نے یہ border fencing برا شروع کی ہے اسے things will improve but it is time consuming it cannot take on اور انڈیانز آہ ام شور آپ میرے سے زیادہ جانتے ہوں گے وہ کوئی چیز چھوڑتے نہیں جس بندے کو اگر کوئی انٹی پاکستان بات کرنا چاہے تھوڑی در پہلے جیسے بات پاکستان بات کرنا چاہے تو پہلا کام بھی انڈیانز اپروچ کریں گے آپ کو بگو بڑا ہو اگر انڈی پاکستان بات سننے کو تیار نہیں ہمارے ہاں ہمارے اندر لوگ ہیں کئی دفعہ ای ونٹ سے کہ ان کو کوئی انٹریس غلط ہوتا ہے کئی دفعہ ہماری سوچ ہوتی ہے پر ہم نے سوچا نہیں ہوتا کہ ہم کتنا ڈیمیج گر رہے ہوتے ہیں اپنی کو اینٹی انڈیا کوئی بات وہ دے ویری نیشنلیسٹ مام آرزو سے زیادہ بہتر اس کو پورا کے پورا ایک نیا کونسپٹ پاکستانیوں کے لئے انڈیان سوچ پورا کافی عرصے سے پلیٹ فارم جو پاکستان کو ڈی فیم کرنے کے لئے لیکن فیرس ٹائم سومون فرم پاکستان سٹوڈ اپ کہ نہیں ہمیں اپنی بند باننے پڑھیں گے تو آپ پورا ایکسپیڈینس کیسے رہا تھوڑا سا ذرا اس میں بتائیں بلکل میرا ایکسپیڈینس بہت اچھا رہا اور میرے میرے جیسے اور لوگ بھی ہیں جو اس طرح کا کام کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے تھروں یا ٹی وی چینلز کے تھروں اور کوشش یہ ہے کہ جو چیز ہم لوگ کچھ لوگ آئیں جو اس ٹینشن کو کم کریں کہ اگلی جنریشن کم اس کم بہتر ہو تو اب اٹینشن ڈائیورٹ کرنا ہے اس کے لیے وہ یہ کہتے ہیں جی پاکستان جو ہے وہ لائن آف کنٹرول پہ وائلیشن کر رہا ہے پاکستان ٹیرررس پہج رہا ہے لیکن اس کو پھر میں یہ کہوں گی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی چیز ہے اور کچھ نہیں اور تھوڑا سا positive سوچ نا پڑے گا تھوڑا سا برداشت کرنا پڑے گا اور اپنے آپ کو صحیح کرنا پڑے گا سب سے پہلے سب سے پہلے coming towards you sir عبدال صاحب آپ سے سوال important and that is ہم ہی دیکھ رہے کہ پاکستان کو بہت زیادہ عویشو کریے ٹوہا فیٹ سے لے کے and one of the major reasons جو ہمارے problem رہی وہ money laundering تھی اور وہ issue تھے sir ہمیں ہا پہ لیفٹرین جرنل نایم خالد صاحب نے جوائن کیا ہے اور ان کو ہم welcome کریں ڈیفنس سپیشل آنیلیس ہے ہمارے ساتھ sir can you hear me جی اسلام علیکم آپ کی آواز آرہی ہے sir thank you for joining us taking out time for the show sir آپ سے سب سے important سوال being a defense analyst ہم نے دیکھا کہ پاکستان بار بار اس کو mention کر رہا ان انٹرنیشنل میڈیا پہ different forums پہ کہ انڈیا has been sponsoring different kind of state terrorism and not only in پاکستان ہم جیسے دیکھتے ہیں میان مار میں بھی کیچن کو سپورٹ اس کے لابہ تامل ٹائگرز کو انہوں نے کیا پھر مکتی بانی تھے ٹی ٹی پی پاکستان کے اندر اور وہ فائننسنگ بھی کرتے ہیں پاکستان even went out to یون کے ہم ٹیرر فائننسنگ کے لیے چار انڈیانز کو we wanted کے ان کو blacklist کروائیں تاکہ وہ نہ کر سکے اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا وہ بھی اس چیز کو accept کر رہا ہے بہت شکریہ جہاں تک تو میرا کار اس ریجن میں ہندوستان کر رہا تھا پاکستان ابوانستان انڈین اوککوپائیڈ کشمیر سری لنکا باقی جو ہندوستان کے موالک ہیں اس میں تو کوئی حیرت نہیں ہوئی ہمیں پتہ تھا لیکن مجھے خود حیرت ہوئی یہ جان کر کہ اتنے دور زراد ہے اور کچھ لوگوں کو ہو تو یہ بہت بڑا بہنچال ہے جو کہ پوری دنیا کے آنکھیں کھولنے کے لئے کافی ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے دنیا کو پتہ نہیں تھا یا یہ ایسے موقع پر کیوں اس کو سامنے لائے گیا اور اتنی دیر تک کیوں خاموشی اختیار کی انٹیلیجنس اداروں نے دنیا کے تھے یہ بات سوچنے کی ہے اور میرے اپنے خیال میں ہو یہ رہا ہے کہ جو پارٹرشپ ہے امریکہ اور انڈیا کی وہ تھوڑی سی انڈر سٹریس ہے مختلف وجہ بنا پر ایک تو ہندوستان نے امریکہ کی یہ بات نہیں مانی کہ وہ اس کے بعد جو چین کے خلاف جس طریقے سے چاہتے تھے کہ یہ کھڑے ہوں یہ اس طریقے سے کھڑے نہیں ہو رہے انڈو پیس کوشن میں بھی شاید بہت زیادہ اس کو رلائیبل نہیں سمجھتے تو اس کی وجہ سے یا تو ان کو امادہ کرنے کے لیے ان پر پریشر ڈالنے کیلئے یہ بات نکلی ہے یا پھر ان کا دل یا ان کا ذہن چینج ہوا ہے اور اس کا امپیکٹ پاکستان پر بہت پڑے گا کہ اب ان کے نظر دوبارہ پاکستان کی دل آئے گی اور میں دعا کرتا ہوں کہ پاکستانی لیڈرشپ اس بات کو سمجھے اور اپنے لیکن جو زیادہ امپورٹن بات یہ ہے کہ اتنے بڑے اگر امبیشن ہے ہمارے بڑوسی کے تو ہمارے مطلق تو اس کے ازائم بلکل کلیر ہیں ایک تو ہمارے وہ بہن بھائی جو یہ سمجھتے تھے پاکستان کے اندر کے ایک باویلہ کرتی ہے ہوج کہ یہ فیفت کار اختیار کرنا چاہیے اگر وہ اسی طرح سے افنسیو کرتے رہے جو مختلف طریقوں سے وہ کر رہے ہیں اور ہم صرف دفاع کرتے رہے تو میرا خیال کہ بہت دیر ہو جائے گی تو یہ باتیں ساری سوچنے کی ہیں میرا خیال تھا کہ میں آپ کے ساتھ شیئے کر ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ ریپورٹ کے اندر نے کہ سکھ ٹیمپل پہ کابل میں اگوانستان میں جو اٹیک ہوا اس میں بھی انڈیان انڈیان انوالمنٹ تھی ان سمہا وہ انڈیان سابٹاج پیس پروسس آپ نے بات کی کہ امریکن انڈ انڈیان وہاں پہ ٹرائے کر رہے کافی عرصے سے یہ اپسیٹنگ فور امریکن اس ویل جی یہ تو ہمیں معلوم ہے آپ نے درست کہ سب سے بڑا ڈی ٹی ٹریکٹر آف پیس جو کہ وہاں پہ امن نہیں چاہتا ہوں اس میں ہندوستان سب سے آگے ہیں لیکن میری اپنی وہ اس وقت تک امن چاہتا ہے جب تک اس کے فوجی یہاں سے نکل نہیں جاتے پور امن طریقے سے اور آپ نے دیکھ لیا کہ وہ کوئی بیس نہیں چھوڑیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں طالبان بھی یہ کرنے دیں گے کہ یہاں پر کوئی فوج چھوڑ جائے یا بیس چھوڑ جائے بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب انہوں نے چین کے خلاف اپنا جو انڈیا وہ دیا ہو ہے جب سی پیک کے خلاف انہوں نے اوپنلی کہہ دیا ہے کہ اندرستان بھی اس کے خلاف ہے تو مجھے کوئی یہ سمجھا دے اور وہ روس کو بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ آئے گرم پانیوں کی طرف گوادر کی طرف سے چین کا بھی نہیں چاہیں گے سی سے آئے تو مجھے کوئی یہ سمجھا دے جو یہ کہتے ہیں کہ امریکہ وہاں چاہتا ہے بھائی کیوں امرین چاہتا ہے اس کے بیسک انٹریس کو امرین ہٹ کرتا ہے تو اس لیے یہ ملے ہوئے اندر سے امریکہ بھی امرین ہونی تین کیو تین کیو فیلحال بریک کا ٹائم لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ہم واپس آئیں گے اور آکے عبدالسلم صاحب سے فیفت جنریشن وار کے بارے میں بات کریں گے کیونکہ ایک ریپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ دیرہ سکس ہنڈرڈ پلس ویریفائیڈ انڈین آپریٹڈ اکاؤنٹس آن دیفرنٹ لیولز جو فیک آئی ڈی یوز کر کے پاکستان کے خلاف پروپگنڈا کرتے ہیں اور اس کو بار بار ری ٹویٹ اور ری ٹریئٹ کرتے ہیں مختلف فورمز پہ مختلف جگہوں پہ سحمد صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے سارا کے سارا لیکن بریک کے بعد